السلام علیکم ویورز ویلکم تو گلمریز بیوٹی سیلون کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میرے پاس ہے سوٹنگ لوشن جو کہ ایک سوفٹ ٹچ کا ہے ایک ڈین بیس کا ہے دونوں برینڈ کے میرے پاس سوٹنگ لوشن موجود ہیں اور سوٹنگ لوشن کے بارے میں آج آپ کو میں بتاؤں گی ڈیٹیل کے ساتھ کے اس کے کیا کیا یوزز ہیں اور یہ آپ کی سکن پر کتنا زیادہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے اس کا کہ اگر آپ کی سکن پر ریڈنس ہو جاتی ہے یا آپ کی سکن پر ایکنس بہت زیادہ ہیں تو آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کو سمپل بھی لگا سکتے ہیں اپنے چہرے پر یہ ایک بیسٹ وائٹننگ لوشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ اس کو ایزا وائٹننگ لوشن بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی ایکنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی فیسٹ کی ریڈنس کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ ہائپر پگمیٹیشن رہتی ہے مسلسل رہتی ہے کسی بھی وجہ سے ریڈنس ہو جاتی ہے تو اس لوشن کی مدد سے آپ اپنی فیسٹ کو برکول کولنگ ایفیکٹ دے سکتے ہیں اس لوشن کے لگانے کے بعد آپ کا چہرہ اگدم تھنڈک آپ کو فیل ہوگی اور اس کے بعد جب آپ پولش وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کا فیس بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے تو پولش کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے چہرے پر یہ لگا لیا کریں ایک پتلی سی لیئر لگا لیا کریں اور اس کے بعد آپ پولش اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے چہرے پر کسی بھی قسم کی ریڈنس فیل نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ آپ اپنی سکین پولش اپنی بلیچ میں بھی اس کو ایٹ کر سکتے ہیں جب آپ بلیچ بناتے ہیں تو اس میں آپ نے ایک چمچ سوٹنگ روشن کا ایٹ کر دینا ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ تھنڈک فیل ہوگی جب آپ پولش لگائیں گے جب آپ بلیچ لگائیں گے اپنے فیس پہ تو آپ کی سکین کو بالکل بھی الرجی ریشز وغیرہ کوئی کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہوگا ساتھ سوٹنگ روشن جو ٹری ٹری آئل سے بنایا جاتا ہے ٹری ٹری آئل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری سکین پر کتہ زیادہ کام کرتا ہے ٹری ٹری آئل جب ایکنیز ہوتی ہیں جب آپ کی سکین پر بہت زیادہ ریڈنس ہوتی ہے ہائپر پگمیٹیشن ہوتی ہے تو ٹری ٹری آئل بہت اچھے سے ورک کرتا ہے تو یہ لوشن بہت زیادہ بیسٹ ہے ایسی سکین والوں کے لیے جن کی بہت زیادہ سنسٹیف ہوتی ہے اور کچھ بھی لگا نہیں سکتے تو یہ لوشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے فیشل میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو سمپل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سوٹنگ لوشن جو ہے یہ انٹی بیکٹیری گرنٹی فنگل اور انٹی سپری پراپٹیز رکھتا ہے اور آپ کی فیس کو ایک سوٹنگ ایفیکٹ ملتا ہے اور آپ کی ریشز ریڈنس کو بلکل غائب کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو پرائس ہے وہ کافی زیادہ ریزنیبل ہے ان کے جتنے بھی پروڈک ہیں جو کہ آپ کی سکین پر بہت ہی اچھے سے کام کرتے ہیں ورک کرتے ہیں باقی برینڈ سے تو ان کی پرائس کافی ریزنیبل ہے مجھے تقریباً یہ ملا ہے 180 کا سوٹنگ لوشن ملا ہے جو کہ 120 ایمل کا ہے اس میں بڑی سائز بھی آتی ہے جو کہ سیلونز وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی اس کی پرائس اور اس کا کوئی بھی ایس سائیٹ ایفیکٹ نہیں ہے جو کہ آپ کی سکین کو مل سکتا ہے تو آپ اس کو بے فکر ہو کے لگا سکتے ہیں جب آپ ویکس وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ایکنیس کی پرابرم لہتی ہے اکثر سکین والوں کو جو کہ سینسٹیف ہوتی ہیں تو آپ اس کو باڈی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی ایک ایکنیس بھی کنٹرول ہوں گی آپ کی ریٹس بھی ختم ہوگی اور یہ لوشن آپ اس کو لگا سکتے ہیں اپنی باڈی پر بیسی بھی لگا سکتے ہیں یہ ایزا وائٹننگ لوشن ہے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح مزید اچھے اچھی ہوم ریمیڈیز بیوٹی ٹپس آپ لوگ کے سر شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ کسی اچھے سی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ